انیس سو تہتر میں ادکار ندیم اور نشو کی فلم نادان سے آباد ہونے والا گوادر کا واحد تاج محل ٹاکیز سینما دہائیوں سے عوامی تفریح کا ذریعہ بنے رہنے کے بعد اب ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا ہے ایک زمانے میں روزانہ ایک ہزار سے زائد لوگ فلم دیکھنے آیا کرتے تھے پھر ایسا بھی ہوا کہ یہ فلمیں پی آئی اے کی پروازو سے گوادر سے جیوانی اور پسنی ائرپورٹ پہنچنے لگیں جب سڑکے بن گئی تو بسو کے ذریعے بھی فلمیں گوادر آنے لگیں انیس سو چھتر میں گوادر کے ٹاکیز سینما میں پروجیکٹر پر کام شروع کیا گیا یہاں اردو پنجابی سندھی پشتو اور انگریزی زبان کی فلمیں لگا کرتی تھی جب سینما کا حال بھر جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ہاؤس فل ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی آ جاتا تو اسے واپس نہیں بھیجا جاتا تھا پروجیکٹر روم اوپر تھا اگر رش بڑھ جاتا تو لوگوں کو اوپر بھی بٹھا دیا جاتا تھا شروع میں فلم کا ٹکٹ بارہ آنے کا تھا جبکہ سی ٹو کا ڈھائی روپے اور گیلری کا پانچ روپے ہوتا تھا پھر ٹکٹ دس روپے کا ہو گیا اس دور میں فلم کا کوئی سین یا ڈائیلوگ اچھا لگتا تو تماشائیوں کا سرہنے کا انداز بھی الگ ہوتا سکرین کے بالکل سامنے بیٹھنے والے پانچ پیسہ دس پیسہ اور آٹھ آنے پھینکا کرتے تھے یہ انیس سو نواسی کی بات ہے پاکستان کی پہلی سائنس فکشن فلم سرکٹا انسان جب گوادر میں لگی تو سامنے گراؤنڈ میں فٹبال میچ چل رہا تھا وہاں سے بھی کھلاری سینما میں آ گئے ایسے ایسے لوگ بھی وہ فلم دیکھنے آئے جنہوں نے فلم دیکھنا چھوڑ دی تھی کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس فلم میں اور کیوں اس فلم کا نام سرکٹا انسان ہے کوئی بھی فلم دیکھنے کے بعد اگلی صبح گلی گلی بازاروں میں تفسر ہوتے تھے کہ دیکھا محمد علی نے کیسے مارا ارے صدیر باغ گیا سلطان رہی کی فائٹ دیکھی تم نے سارا دن یہی باتیں ہوتی تھی لوگوں کی شاہ علم جو گوادر کے رہاشی ہیں ان کے مطابق انہوں نے اس سینما میں چھے سے سات فلمیں دیکھ رکھی ہیں کے بعد پاکستانی فلمیں زوال پذیر ہوئیں اس سے قبل ہی ان کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی گوادر کے رہاشی صالح محمد کے مطابق وہ جب اس سینما کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل روتا ہے ان کی بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں ابھی بھی ہمارے کچھ دوست مسکر سے یہاں آتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہاں گزاری گوادر کے رہنے والوں کے اس وقت کے سب سے زیادہ پسندیدہ اداکار محمد علی تھے اس کے بعد ندیم، شاہد، وحید مراد لوگوں کو بہت پسند تھے بیس برس تک فلموں کے پوسٹر لکھنے اور لگانے کا کام کرنے والے علی محمد نے بتایا کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا سامنے تحریر دیکھ کر لکھ دیتے تھے پھر اس کام میں ماہر ہو گئے کیونکہ یہ ان کا شوق تھا ایک مہینے میں ان کو ایک سو بیس روپے تنخواہ ملا کرتی تھی جب یہ کام چھوڑا تب پانچ سو روپے تنخواہ تھی سن 2006 میں تاج محل ٹاکیز بند ہو گیا کیونکہ سینما نقصان میں جا رہا تھا بی سی آر کا دور آ چکا تھا اب لوگوں کی تفریح تک رسائی آسان تھی پھر آہستہ آہستہ یہاں آنے والوں کی دلچسپی ختم ہو گئی کیونکہ ہر دکان، ہوتیل پر ٹی وی، ڈیشٹ اور بی سی آر پر فلمیں چلنے لگیں اور پاکستانی فلموں کا بھی زوال شروع ہو چکا تھا لہٰذا آہستہ آہستہ گوادر کا واحد کاؤکیز سینما بند ہو گیا اب صورتحال یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے دستے ہر طرف پھرتے نظر آتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا